آپ کی زندگی کے تین حصے ہیں ایک شخصی زندگی ایک معاشرتی زندگی سوسائیٹی میں آپ کا کردہ ایک ریاستی حوالے سے تو میں ریاستی حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے جو خطرات منڈا رہے ہیں معاشی بھی سیاسی بھی دفاعی بھی وہ بہت سنگیل بھی اس کے لیے ہمیں ہر شخص کو کچھ چیزوں پر عہد کرنا چاہیے وہ یہ کہ جہاں اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھیں گے اس ملک کو ہم اگر یہ ایک بات یاد کر لیں کہ اونرشپ آ جا ہے اس کی تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں نجات بھی مل جائے گی اور بہت ساری چیزوں کی اچھی جیوں کی توفیق بھی ہو جائے گی ہم اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں اپنے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھتے ہیں اپنی دکان کو اپنے دکان سمجھتے ہیں اپنے مدرسے کو اپنے مدرسے ملتے ہیں تو ہمارا ریڈار فوراں کام کرتا ہے کہ یہ نقصان ہوگا ہماری گھر کو ہماری کاروبار کو ہماری دکان کو تو وہاں کبھی بھی آپ یہ نہیں کر سکتے گھر کے نقصان کو آپ برداشت کر لیں اس مرل کو اگر آپ اپنا مرل سمجھنے لگے جو حقیقتاً بہت بڑی ذمہ داری ہے شریعت کے لحاظ سے بھی کہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے دین میں نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ریاست کا ہے یاد رکھیں مدرسہ مسجد یہ ریاست سے نیچے آتا ہے اگر پاکستان میں پچاس ہزار مدرسے ہیں تو پاکستان کسیز کے نام ہے پاکستان ایک ایسا خطہ ہے سوہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر کا اس میں پچاس ہزار مدرسے ہیں اس میں دس لاکھ علماء ہیں اس میں اتنے لاکھ حافظ ہیں اس میں اتنے تبلیغی کام ہونے ہیں دعوت کے کام ہونے ہیں سب کا مجموعہ ہے نہیں تو مدرسہ خود آ جائے گا اس میں مدرسہ خود ریاست میں موجود ہے اگر آپ سب مدرسے کو لے رہے ہیں تو مدرسہ تھی ایک جز ہے اور یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ کل جو ہوتا ہے وہ جز سے بڑا بھی ہوتا ہے اور اہم بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ بھی اپنے ملک سے اپنی ریاست سے وفاداری حب الوطنی اونرشپ اس کا ہم آپ آج عظم کریں عید کریں کہ اللہ میں اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے اپنی چیز سمجھیں گے اس کا نفع نفع کو اپنا نفع سمجھیں گے اس کی نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں گے اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے اس کی بیزدی کو اپنی بیزدی سمجھیں گے اس کی معیشت کو اپنی معیشت سمجھیں گے یہ ہم عہد کریں اور عظم کریں دوسری چیز ریاست کی ریٹ جیسے ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا اس کی مخالفت کرنا اور اس مخالفت پہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا کہ میں نے اتنی فلانچ کی میں نے سگنل توڑ دیا میں نے فلا کام کر دیا تو قانون کو توڑنا قانون شکنی اور ریٹ کو چیلنج کرنا ہی بھی شرن جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے جائز ہیرو میں حکومت کے قوانین کی اطاعت کرنا واجب ہے نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے تیسی چیز ہے ڈسپلن جو بدنظمی بدانتظامی ہمارے ملک میں ہے بدنظمی بلوم مدرسوں میں سکولوں میں کالیجوں میں انیورسٹیوں میں سرکاری اداروں میں عام معاشرے میں چلے جائیں اس بدنظمی اور بدانتظامی کی وجہ سے بہت ہمیں نقصان ہو رہا ہے یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ڈسپلن ہمارے اندر آ جائے تو اس پر بھی ایک ریسرچ موجود ہے اگر ہمارے معاشرے میں ڈسپلن اگر آ جائے تو ستر فیصد گناہ کرتے ہیں ان سے ہم پرسکتے ہیں ستر فیصد ایسا دین جس میں اتنی زیادہ صفائی سترائی اتنے زیادہ نظم حضاب اتنی ڈسپلن اس کے جو لوگ ہیں وہ ایسے جانروں کے لئے ان کی حضار ہیں کوئی پتہ نہیں ہے نہ وقت کی پابندی ہے نہ صفائی سترائی ہے نہ گھر صاف ہے نہ گھر کا سامنے والا بیدخلہ صاحب نہیں ہے کیچن صاحب نہیں ہے میمان خان صاحب نہیں ہے پورا ایک گھن بلا پورا اکھٹا کر کے ہم نے دین کے نام پہ کرتے ہیں یہ جو ڈسپلن کی بات ہے یہ ہمیں اس ڈسپلن کا احتمام کرنا چاہیے اور بدنظمی بدانتظامی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے چودی چیز دیانت داری دیانت امانت دیانت امانت میں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس جو مدرسے کی کتابیں ہیں کہ آپ کے پاس امانت ان کی حفاظت کر رہے ہیں جو سامان ہیں آپ کے پاس جو آپ کہیں لازمت پہ جاتے ہیں جو بھی آپ کی ذمہ داری امانت ہے کیا اس امانت کو آپ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو دیانت داری امانت داری کے حوالے سے بھی ہمارا معاشرہ مشموعی طور پہ میں اس میں مستجان نہیں کروں گا کہ مدرسے اس سے الگ ہیں اور اسکول الگ ہیں سب میں ہی چیزیں موجود ہیں ہمیں اس کا بھی عید کرنا چاہیے گی یا اللہ ہم خیانت سے ہم توبہ کرتے ہیں اب تک جو کچھ ہم سے خیانت ہوئی ہے جہاں ہم نے کسی کا وقت جائے کیا ہے کسی کوئی اور کوئی چیزیں ہم سے ہوئی ہیں یا اللہ میں معاف فرما اور آپ سے عید کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم دیانت داری کا امانت داری کا اتمام کریں عید کرتے ہیں نیس کا پانچوی چیز ہے خدمت کہ ہم دوستوں کو دینا سیکھیں لینا نہ سیکھیں لینے کی ہمارے دین میں کوئی فضیلت کہیں بھی نہیں ہے کہ جو اتنے پیسے کسی سے مانگے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی طرز لینے کی فضیلت نہیں ہے دینے کی فضیلت تو ہے لینے سے تو پناہ مانگا گیا پناہ مانگی گی طرز لینے سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تو ہی ہمارا معاشرہ جس میں جس کو ہم بھگت رہیں یہ پورا ہمارا سسٹم جو نظام زندگی ہے جو ہمارا کلچر ہے وہ ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بڑے سے بڑا ردوہ لینا ہے اور زیادہ پیسہ کھشنا ہے یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں گے ہم جو کچھ کاروبار کر رہے ہیں دوسروں کی خدمت کرنے کے لئے تو ہمیں اس کو کوشش کرنی جائے گا ہم اس معاشرے کو یہ بتائیں کہ ہم دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں اگر ہمارے سکولوں میں کالیجوں میں یونیورسٹیز میں یہ باہول بن جائے تو وہاں سے جو لوگ فارغ ہوں گے پھر جس عودے پر بھی جائیں گے وہ اس قوم کی خدمت کریں گے خدمت خلق کریں گے خدمت حلق نہیں کریں گے اب یہ تو جو بھی کہیں سے بھی ڈگری لے کر آتا ہے اس کا سب سے بڑے ایک مجھے بڑے سے بڑا عودہ مل جائے اور زیادہ زیادہ میرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں چاہے وہ کہیں سے بھی آ جائیں حلال حرام جائز یتیم کے مسکین کے پیسے ہیں کسی کے یہ کتنی خطرناک چیز ہے تو خدمت کے لئے ہم عہد کریں گے یا اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مخلوق کی خدمت کریں گے خلق خدا کی ہم خدمت کریں گے یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دینے والے بنیں گے لینے والے نہیں بنیں گے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے اسی طریقے سے ہمارا پورا مل جس طریقے سے ہم قرض میں جگڑے ہوئے ہیں ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز ہم بار سے لے رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اتنا بے برس کر دینا اور اتنا دوسروں کے تابع محمل کر دینا ہر چیز میں ہم دوسروں کی تابع ہیں تو کوئی قوم کوئی ریاست کوئی تہذیب کبھی زندہ نہیں رہ سکتی تم عہد کریں کہ یا اللہ ہمیں ہم اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکے گے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے ہم خود انحصاری کے طرف جائیں گے ہم خود بھی اور اپنے ملک کو بھی اپنے پیروں پر کھڑے کریں گے خود گفیل بنیں گے خود انحصاری کی طرف جائیں گے یا عید کرتے ہیں موسیقی موسیقی